میں معقول و منقول استاذ العلماء والفضلاء حضرت قبلہ پیر مفتی محمد رضا المصطفی زریف القادری صاحب تشریف لاکھے اپنے موضوع فروغ علم میں علماء اہل سنت نے جو کردار ادا کیا ہے اس پہ گفتگو فرماتے ہیں تمامی اب آپ محبت کے ساتھ نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت جامعہ چشتیہ رزویہ زیال قرآن حامدن و مسلیم و مسلیمہ صدق اللہ و صدقہ رسولہ النبی القریم العامین ایک بار دروشی پیش کرنے بارگاہ رسالت اللہ علیہ السلام یا صلاة و والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حمد و صلاة محبت کے بات لائے کے قدر بانیانے بزم سمینار مہمانانے زیوکار موازد و محترم سامین و سامیات سن ستر میں گزشتہ صدی کے سن ستر میں ایٹی آئی نے ایک نعرہ بلند کیا تھا کہ چراغِ علم جلاو بڑا اندھیرہ ہے چراغِ علم جلاو بڑا اندھیرہ ہے راہِ عمل دیکھاؤ ابھی سویرہ ہے راہِ عمل دیکھاؤ ابھی سویرہ ہے موی سے قبل علمان ڈاکٹر محمد ابو بکر صاحب بڑی گہرائی میں جا کر بڑی قیمتی گفتگو فرما رہے تھے اور میں چونکہ سادہ آدمی ہوں اور سادہ آنداز میں سادہ گفتگو کروں گا اور وہ جو آپ کے فاموں ادرا کے انشاءاللہ قریب تر ہوگی سیمینار جس میں ہم حاضر ہیں میرا ذاتی خیال ہے کہ اس اجتماع میں کم از کم پچاسی فیصد حضرات کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ سیمینار کیا چیز ہے جس میں ہمیں بٹھایا گیا ہے میں بات سے ہی عرض کر رہا ہوں کہ سیمینار کیا ہے یہ کیا بلا ہے جس کے لئے ہمیں اکٹھا کیا گیا ہے حضرات اہلِ علم نے جو سیمینار کی تعریفات تشریحات اور تعبیرات فرمائیں ان میں اس لفظ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ تعلیم کو تربیت کی غرض سے اگلے تک پہنچانا یعنی تعلیم کی بغرض تربیت بزم قیم کرنا لوگوں کو پتا چلے کے تعلیم کیا ہے یہ باقی تعریفات اور تشریحات اور تعبیرات میں سے ایک مفہوم ہے فروغ علم کا سلسلہ بہت پیچھے نہ جائیں تاریخ اسلام کا جہزہ لیں تو سب سے پہلے فروغ علم کے لیے جو گران قدر فقید و مثال طریقہ ہائے وضع فرمائے اور جو دیگر شعبہ ہائے زندگی میں رہنمائی اور رہبری کے علاوہ بالخصوص فروغ علم کے لیے جو مصفہ کریم علی 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 بعد میں صحابہ اکرام علی مردوان تابعین تابعین اور دیگر علماء امت نے اسی چراغ کی روشنی کو آگے پھیلایا اور اس کے لیے خود کریم علی 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 نے تین طریقوں کی رہنمائی اور رہبری فرمائی فروغ علم کے لیے تحریر جس رہا حضور اللہ اسلام وحی کو لکھواتے رہے حدیث کی لکھوائی کا سیسا شروع ہوا تحریر تقریر اور تدریس یہ فروغ علم کے وہ بنیادی اور مرکزی چشمیں ہیں اور خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زہری زمانہ مبارکہ میں سرزمین مدینہ منورہ میں دس دس مدارس قیم ہو چکے تھے اور پھر آمیر المومنین سیدنا فروغ آزم رضی اللہ تعالی آنو آپ کے دور خلافت میں کوفہ کی سرزمی میں بہت بڑے علمی ادارے کا جامعہ کا مدرسہ کا احتمام کیا گیا جس میں دیگر مولمین اور اساتذہ کے علاوہ مرکزی کردار تھا حضرت سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بار حیدر کرار علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس مدرسہ کے دورے پہ تشریف لائے تو دیکھا کہ ہر طرف فقہا ہی فقہا نظر آ رہے ہیں اور ہر طرف مفسرین و مفسرین نظر آ رہے ہیں اور ہر طرف قاضی ہی قاضی نظر آ رہے ہیں حیدر قرار شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ یہ کام علا وجہ العتم علماء نے جاری اور ساری رکھا اور پھر اس کے فروغ کے لیے تصریفی اور تعلیفی کام کو مرکزی حیثیت دی اور بڑی بڑی کتابیں علماء اکرام نے تصریف فرمائی معلومات کے لیے ارد کرتا ہوں کہ وہ علماء اکرام جنہوں نے دیگر ذرائع کے علاوہ بالخصوص تحریر کے ذریعے علم کو فروغ دیا ان میں علماء ابن جوزی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیا کہ اب الوفاء ابن عقیل رحمت اللہ علیہ نے اسی علوم فنون میں کتابیں لکھی اسی علوم فنون میں آپ نے کتابیں لکھی اور ان کی یہ کتاب آٹھ سو جلداد پر مجتمل تھی اسی علوم و فنون میں کتابیں لکھی اور آپ کی ایک کتاب کی جلدیں آٹھ سو تھی دگر تصریفات و تعلیفات کے علاوہ آٹھ سو جلداد پر مشتمل علامہ ابن جوزی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ کائنات بھر میں سب سے بڑی کتاب ہے جو آٹھ جلداد پر مشتمل تھی اور خود علامہ ابن جودی رحمت اللہ نے بہت سی کتابیں تحریر فرمائی اور کتابی آپ نے ورثہ چھوڑا امام امام غزالی رحمت اللہ نے علمی اور تحقیقی تقریباً اٹھتر کتابیں تحریر فرمائی جن میں آپ کی ایک کتاب کا نام یاکوت التعبیل ہے جو چالیس جلداد پر مشتمل ہے چالیس جلدوں میں ہے آپ کی کتاب امام باقلانی رحمت اللہ نے صرف موت اضلا یہ ایک فرقہ ہے آپ نے کو مسلمان کہلاتا ہے امام باقلانی رحمت اللہ اللہ جو اپنی صدی کے مجدد تھے آپ نے موت اضلا کے رات میں ستر ہزار صفحات رقم فرمائے ستر ہزار صفحات آپ نے رقم فرمائے لکھے مشہور فلسفیہ ابن سینہ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں ایک آپ کی کتاب ہے یہ بیس جلدوں میں ہے اور ایک کتاب کا نام ہے یہ بھی بیس جلدوں میں ہے اور آپ کی ایک کتاب کا نام ہے یہ اٹھارہ جلدوں میں ہے اس کے علاوہ بھی آپ نے فروغ علم کے لئے بہت تعداد میں کتابیں تحریر فرمائی اور مشہور محدث ہے آل علم جانتے ہیں حضرت امام علابہ ابن شاہی رحمت اللہ آپ جیس روشنائی کو جیس انک کو ہمارے عام سادھی الفاظ میں کہہ دیا جیس سیاہی کو تحریر کے لئے لکھنے کے لئے استعمال فرماتے آج کی مارکیڈ کے مطابق اس کی مجموع مالیت پینتیس ہزار روپے کی تھی یعنی آپ نے جو سیاہی انک خریدی وہ تقریباً پینتیس ہزار روپے کی تھی اور امام محمد رحمت اللہ کا نام سب جانتے ہیں آپ نے فروغ علم کے لئے ایک ہزار کتبیں تحریر فرمائی اور علامہ ابن جریر رحمت اللہ کا نام بہت معروف ہے آپ نے تین لاکھ اٹھاون ہزار اور آگ لکھے تین لاکھ اٹھاون ہزار اور آگ اور آگ ورک کی جمع اور ورک کا اطلاق دو صفحہ پر ہوتا ہے دو صفحات آپ یہاں دادہ فرمائے کہ ان صفحات کی تداد کی ہوگی اور ایک بار آپ نے تلامزہ کو شگردوں کو فرمایا بھئی ایک میں بڑی تفسیر لکھنا چاہتا ہوں بہت طویل تفسیر لکھنا چاہتا ہوں شگردوں نے ارد کیا حضور کسی صفحات پر فرمایا تین ہزار صفحات پر مشتمل میں قرآن پاکی تفسیر لکھنا چاہتا ہوں چنانچہ آپ نے لے کر دکھا دی اور اس ماضی قریب کے علماء میں ایک بڑا نام ہے آپ نے چار ہزار کتابیں تصنیف فرمائیں چار ہزار کتابیں لکھیں اور جس طرح علماء نے تصنیف کے میدان میں فروغ علم کے لیے شمع کو فروضہ کیا اس طرح مدارس کے ذریعے بھی اگر آپ جامعہ آذر کی تاریخ پڑھیں جامعہ آذر کا بانی ایک پریمری سکول ٹیچر تھا جامعہ آذر مصر عالمی یونیورسٹی ہے بینال قوامی اس کا بانی ایک پریمری سکول ٹیچر تھا جو گھروں میں جا کر تھوڑا تھوڑا آٹا مانگ کر جمع کرتا اور طالب علموں کا کھانے کا انتظام و احتمام کرتا اور اس طرح جستر پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ اللہ ہے آپ کے بارے آپ سب جانتے ہو کہ آپ نے ایک درخت کے نیچے دو تین طالب علموں کو بٹھا کر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع فرمایا اور وہ ایک چھوٹا سا مدرسہ جس کی زیری مادی عیسیت یہ تھی کہ درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے شروع کیا آج وہ مدرسہ درجن و مدارس کی تعداد پر محیط ہے آپ نے ایک ہزار کتاب تصنیف فرمائی اور ایک ہزار کتاب جو کہ مختلف علوم فنون پر مشتمل ہے اور تقریبا آپ کی کتاب ایک سو زید علوم سے بڑی پڑی ہیں حضرات وقت میں ویسے بھی زیادہ نہیں لینا چاہتا میرا خیالیں میرا ٹائم بیان کا ختم ہوا اور یہ ہمارا بھی قصور نہیں کہ جو ہمیں ایک دورانیاں بتایا گیا تھا دس بجے سے دو بجے بارہ بجے تک وہ میرا حال پورا ہونے والا ہے بارحال کچھ حالات ہوتے ہیں اللہ کریم اس مسائی جمیلہ کو اپنی جناب میں اپنی بارکہ میں قبول فرمائے اور میں بارے دگر حضرت علامہ قبلہ مولانا ابو سعید محمد حنیف صاحب آپ کے رفاقہ کار اور دیگر بانیان محفل کو حضیع تبری کو تحسین پیش کرتا ہوں اللہ کریم انہیں جزائے جزیل عجر عظیم عطا فرمائے آپ سب حضرات کا آنا جانا سننا سننا منتظمین کا انتظام احتمام اپنی جناب میں قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ المُبِين